عزیز ناظرینوں سامین اسلام علیکم انفو ٹی وی کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو ہش شامدید کہتے ہیں ناظرین جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں اس بات پر متفق تھی کہ چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کے حلاف تحریک کے عدم اتمار لائی جائے اور ناظرین یہ تحریک لائی بھی گئی لیکن یہ تحریک ناکامیاب ہوئی اپوزیشن کو یہاں بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جیسے ہی نشکست ہوئی ان پارٹیوں نے آپس میں ایک دوسرے پر عزامات لگانا شروع کر دیئے اور آج حاج اصف نے پیپلز پارٹی کو ایک ڈرامے باز جماعت قرار دے ریا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلات بتانے جا رہے ہیں ناظرین اس کے بارے میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ارنویل ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس بلتی رہیں ناظرین اس کے بعد حاج اصف نے مزید کہا کہ چیئرمین سینٹ پر حافظ کرنے کا فیصلہ پوری پیپلز پارٹی نے کیا اس طیفے دینا تو محض ایک ڈرامے بازی تھی ایک چوچلا تھا ہمارے بھی چار پانچ وہ ٹوٹے پیپلز پارٹی اور نون لگ میں مزید درارے پڑیں گی حاج اصف نے ناظرین آجاہدکار یہ بات تسلیم کری لی کہ زرداری پر انویسٹ میٹس و زندگی کی سب سے بڑی گلتی تھی دوسری طرف سے جواب آیا کہ لوٹو کو سینٹر بنانے والوں کو بھی جواب دینا چاہیے میں مریم کو لیڈر مان لگا پھر حاج اصف نے کہا کہ حباری اطلاع ہے کہ چیئرمین سینٹ پر ہاتھ کرنے کا فیصلہ پوری پیپلز پارٹی نے کیا لاول کوشتی فے جمع کرانا پیپلز پارٹی کی ایک ڈراما بازی ہے عمران ہان کو نئے تجربے کی بجائے ہم سے سیکھ لینا چاہیے تھا وہ کیا سیکھ لینا چاہیے تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے انڈ میں لازمی بتائیں گے وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمیٹ مدت پوری کرے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو انڈ پر بتائیں گے کہ ایک طرف تو درنے کیے جا رہے ہیں ڈرامے بازیاں کیے جا رہی ہیں روڈز بلاگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں چیئرمین سائنڈی کرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف جب ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پارلیمیٹ اپنی مدت پوری کرے نو لیگ اور پیپلز پارٹی میں ناظرین ادم اعتماد برقرار اور ان کے اعتماد میں مزید دراریں پڑیں گی آج آسوی نے یہ بھی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاستانوں کا ایک پیج پر ہونا ستر سال سے ایک فریب ہے منصور علی ہان سے گفتکو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت اور اس کے کارکنوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے نواز شریف سمیت تمام آلہ قیادت یا تو گفتار ہے یا ہٹ لشٹ پر ہے لیکن آبرو کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں ناظرین حاج آسوی نے مزید کہا کہ سیاست میں یہ مقامات آتے ہیں سیاسی کارکن کو ایک قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور کرنے بھی چاہیے اس لفظہ بات یہ ہے کہ وام میں ہماری مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے نہ صرف بلقرار ہے بلکہ اضافہ ہو رہا ہے پہلے سال میں یہ حکومت سیاسی اور معاشی وجوہات کی بنا پر بار بار لڑکڑا کر اور ڈگمگا رہی ہے ادم کارکنگی کی وجہ سے ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہو رہی ہے چیئرمین سینٹ کے حلاف ووٹنگ پر اظہار حیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ووٹ ضرور ٹوٹے ہیں ہمارا حیال تھا کہ ہمارے چار پانچ ووٹ ٹوٹیں گے ان کے حیال میں اتنے ہی ٹوٹے اور باقی جو فیرست آ رہی ہے وہ دورست نہیں ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ہے آصف زرداری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ انہوں نے گلت شخص میں انویسٹ میٹ کی اس کے انہیں برے نتائج ہی ملے آصف زرداری جس طرح پیپلز پارٹی کے لیڈر بنے وہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا رہے ہیں پیپٹی آئی نے درنے کے دوران اسٹیفوں کا ڈراما کیا پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی حکومت کھونا نہیں چاہتی ہاج آصف نے کہا کہ ان کی حائش ہے کہ مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی میں مکمل اعتماد کی فضاء قائم ہو تاہم پچھلے ایک سال سے واقعات دیکھیں تو دونوں کے اعتماد میں درارے ہی پڑی ہیں اور پڑتی رہیں گی ناظرین اس کے بعد ہاج آصف نے تنقید کرتے ہوئے مزید کہا باکہ ہمیں بلاول بٹو کی افطار پارٹی میں اتنی کثیر تعداد میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی اور وقت نے ان کی بات کو سج ثابت کیا انیس سو نیڈنمے میں بھی ہم نکرے لگ گئے تھے پھر اوپر والے نے ہمیں دوبارہ حکومت دی اس بات کو وقت پر چھوڑ دیں کہ عمران حان نے ہمیں نکرے لگایا ہے یا نہیں ایک سال میں عمران حان نے بہت ساری گتیاں کی عمران حان نے اپنی بائیس سال کی سیاست کے اصول طور ڈالے وہ اپنے کسی ایک نکتے پر نہیں کھڑے ہم نے اسی اور نوے کی دہائی میں جو گلتیاں کی ان سے ہم نے سبق سیکھا ہم نے چھانگا مانگا کی سیاست سے سبق سیکھا مجددہ حکمرانوں کو اپنے طور پر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی عمران حان کو نیت جربے کی بجائے ہم سے سیکھ لینا چاہیے تھا ہم بہت کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن چوری ہو گا فلائل ایکشن چوری ہو گیا اور فلائل ایکشن چوری ہو گیا شاید ان کی رائے سے سیاسی برادری اعتراف کرے کہ جن سیاست دان نے تحریک ادم اعتماد میں ہمارے حلاف ووٹ دیا ہے جن پارٹیوں نے ان کو ٹکٹ دیا تھا وہ بھی اپنا اتصاب کرے ناظرین یہ تو وہ باتیں ہیں جو غاجہ عاصف نے کی اب ہم آپ کو ان پر اپنا تفسرہ بتاتے ہیں ان کے تفصیلات بتاتے ہیں ناظرین دراصل جب ان کی تحریک ادم اعتماد ناکامیاب ہوئی تو ذرا جسی بات ہے کہ پارٹیاں آپس میں لڑ پڑتی ہیں جب دو بندوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے اور وہ پورا نہ ہو پائے تو وہ آدمی بھی لڑ پڑتے ہیں یہ تو پارٹیاں ہیں یہ تو پہلے سے ہی دشمن تھے ایک دوسرے کے اور یہ اب بار بار عمران حان کو دیرے مشورے کہ آپ کیسے حکومت چلائیں آپ ہم سے سبق سیکھ لیں ہمیں آپ سے سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو سبق ہمیں سکھائے ہیں وہ اب ہم بگت رہے ہیں آپ نے جو ستر سال میں ہم پر بوجھ ڈال دیا ہے وہ اب ہم بگت رہے ہیں آپ سے مزید کچھ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ میر بنی کریں آپ نے جو ملک کا پیسہ لوٹا وہ واپس کر دیں نہ ہمیں آپ کی سیاست چاہیے نہ ہمیں آپ کی حدمات چاہیے ہمیں بس عمران حان چاہیے جو ملک کو ایک دروس سمت میں لے کر ناظرین آگے بڑھ رہے ہیں ہمیں عمران حان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور ان کرفٹ چوروں یہ جو وقت کے ساتھ ساتھ باتیں بدلتے رہتے ہیں ان کے مو پر کالک مننی چاہیے ناظرین آپ ہمارے ساتھ ثابت قدم رہے ہیں ہم انشاءاللہ ایسے چوروں کو بے نکاب کرتے رہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اللہ نکے باندھ